بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ ورڈس آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کا لائف پارٹنر یعنی آپ کے ہزبند یا آپ کی وائف آپ کے لئے کیسا رہ گا یہ آپ کے ہزبند اور وائف بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ کے بوسز بھی ہو سکتے ہیں آپ کے سینئرز آپ کے رشتہ دار آپ کے ماں باپ ان کو بھی آپ چیک کر سکتے ہو اس فارمولی کے مدد سے جو کہ دیسٹینی نمبر فارمولا کہلائے گا یعنی آپ کے ڈیٹ آف ورڈ سے ہم دیسٹینی نمبر نکالیں گے اور اس کے ذریعے سے ہم معلوم کریں گے کہ آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ ابھی ہم فیلا لائف پارٹنر کا بتائیں گے لیکن آپ کسی بھی اپنے بھائی کا بھی دیکھ سکتے ہو آپ کے ساتھ کمپیٹیبل ہے کے نہیں ہے یا پھر اپنے کسی بھی رشتہ دار کو آپ چیک کر سکتے ہو یا کسی سے بزنس کرنا چاہ رہے ہو کسی سے پارٹنرشپ میں کاروبار وغیرہ کرنا چاہ رہے ہو تو اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ دیسٹینی نمبر کے درو وہ آپ کے ساتھ کمپیٹیبل ہے یا دھوکا ہو سکتا ہے یا پھر معاملات بگڑ سکتے ہیں تو ہر قسم کا پارٹنر ہو سکتا ہے یہ لائف پارٹنر بھی ہو سکتا ہے پارٹنر لائف یا پروفیشنل لائف دونوں طرف کے پارٹنرز اس کے اندر ہو سکتے ہیں اور آپ آسانی سے معلوم کر سکو گے اس ویڈیو کے بعد کہ آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ یا اپنے پارٹنر کے ساتھ کتنی نبھے گی آپ کی آپ دونوں کی کتنی نبھے گی یا بنے گی آپ سب معلوم کر سکو گے تو آسان ہو جائے گا آپ کے لئے کئی پارٹنرشپ کر رہے ہو کئی بزنس کر رہے ہو کئی انویسٹمنٹ کر رہے ہو تو دونوں کے دیسٹینی نمبرز کو میچ کر کے آپ معلوم کر لوگ کتنے کمپیٹیبل آپ لوگ آپ لوگ آپس میں ہو اور یہ آپ اپنے ہزبنڈ وائف کی ریلیشنز میں بھی معلوم کر سکو گے اگر آپ کی فیانسیں یا آپ کی منگنی ہو چکی تو اپنے پارٹنر اپنی لوف پارٹنر کے بارے میں بھی آپ معلوم کر سکتے ہو اور اپنی منگنی شدہ زندگی کے اندر بھی کتنے کمپیٹیبل رہو گے یہ آپ معلوم کر سکو گے آپ تمام سیڈک پارٹنر کو لائک کریں سبترائب کریں واتس اپ گروپ میں شیئر کریں اور بیل لائکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے سب سے پہلے تو جیسے کہ میں اپنا دیسٹینی نمبر آپ کو کلکلیٹ کر کے دکھاتا ہوں جیسے میرا جو ڈیٹ آف برث ہے وہ ہے سیونٹین نویمبر نائنٹین سکٹی نائن تو اس کی حساب سے سب سے پہلے تو میں اپنا دیٹ آف برث لکھ لوں گا اس کے بعد ان کے تمام ہنسوں کو یا نمبر کو آپس میں آپ پلس کر دو گے یا کلکلیٹ کرو گے جیسے 1 پلس 7 پلس 1 پلس 1 پلس 1 پلس 9 پلس 6 پلس 9 کر کے 35 کا نمبر آیا تو 35 اس کا سم آیا ہے ٹوٹل اور یہ 35 کو بھی آپ سنگل ڈیجٹ میں لے کے آوگے آپ بھی میرے ساتھ ساتھ کریں تاکہ آپ خود کا بھی ڈیسٹینی نمبر نکال کے اپنی وائف یا ہزبن کے ساتھ میچ کر کے آپ دیکھ سکیں کہ واقعی میں آپ لوگ آپس میں میچ کرتے ہو یا ایوریج ہے یا کہ بہت ہی بیڈ قسم کا میچ ہے یعنی کہ جو مسئلے زیادہ کریٹ کرے گا اور دوسرا نمبر جو میں لکھنے جا رہا ہوں یہ میری میسیس کا ہے یعنی 1 نویمبر ہم لوگ دونوں نویمبر کے سیم زرڈک سائن ہے تو 1 نویمبر 1974 تو اس کو بھی میں ریٹ آف ورز لکھنے کے بعد یہاں پہ کیلکیلیٹ کر 1 پلس 1 پلس 1 پلس 1 پلس 9 پلس 7 پلس 4 تو یہ بنتا ہے 24 تو اس کو اگر آپ سنگل ڈیجٹ میں لے کے آؤ یعنی 2 پلس 4 تو یہ بنتا ہے 6 اس طرح سے ہم دونوں کا جو ہے وہ ڈیسٹینی نمبر معلوم ہو گیا میرا جو ہے وہ 8 ہے میری میسیس کا 6 ہے اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہم لوگ جو ہے وہ رب نے بنا دی جوڑی ہے یا ایک ایوریج کپل ہے یا بہت ہی برے کپل ہے آپس میں نہیں نپ سکتی ہے بہت ہی مشکلات آئیں گے تو یہ آپ کو میں اپنے کیس میں معلوم کر کے دکھاؤں گا اور آپ لوگ اپنے کیس میں اپنے دونوں کے یعنی آپ کے عزبنڈ کے بھی وائف کے بھی دونوں کے نمبر آپ کلکیلیٹ کر کے بتائیے گا کمنٹس میں اگر بتانا چاہتے ہیں تو اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپس میں میچ کون سا آ رہا ہے بیسٹ آ رہا ہے ایوریج آ رہا یا ورڈ سٹ آ رہا ہے بہت برا آ رہا ہے یہ بھی آپ شیئر کر سکیں گے تو کہہ رہ کا مطلب بھی کہ اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں ایک لسٹ کے درو کہ آپ کا دیسٹینی نمبر یا یقین کیجئے گا کہ آپ کا دیسٹینی نمبر ون سے لے کے نائن تک آئے گا اس سے زیادہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا یا تو ون آئے گا ٹو ٹری پور پھائی سک سی سی ایت نائن ون ٹو نائن کے درمیان آئے گا ایک ہوگا یعنی نو تک آپ کا نمبر آئے گا یہ یاد رکھے گا ایک سے لے کے نائن تک اور اگر یہ نمبر کچھ اور آتا ہے جیسے 23 آ رہے تو یقینہ آپ اس کو سم کرنے بھول گئے ہو اگر 23 آ رہے that means آپ اس کو 2 پلس 3 کر 5 کرنا ہے اس طرح یعنی سنگل ڈیجیٹ میں لے کے آنا تو میبی آپ سنگل ڈیجیٹ میں لانے بھول گئے اس لئے ڈبل ڈیجیٹ میں آ رہا ڈبل ڈبل آپ کے سامنے جس میں آپ دیکھ سکتے کہ 1 نمبر جن کا ہے اگر ان کی wife یا husband جو ہے اگر آپ کا 1 ہے اور 4 ہے یا 8 ہے تو رب نے بنا دی جو ڑی جب ایوریج رہے گا اگر ان کا 2 3 5 6 ہے اور bad رہے گا یعنی برا رہے اگر ان کا 1 7 اور 9 ہے جن کا بھی 1 کے ساتھ 1 یا 1 کے ساتھ 7 یا 1 کے ساتھ 9 ہو رہا ہے اس کا مطلب لڑائی جگڑے بہت ہوں گے بہت problems ہوں گے conflict بہت ہوں گے trust issues بہت ہوں گے اس طرح کے بہت سارے معاملات ہو دوسرے نمبر جن کا destiny number 2 ہے 2 number کا destiny number جن کا best matches آئے 7 3 6 یعنی 2 کی 7 کے ساتھ 2 کی 3 کے ساتھ 2 کی 6 کے ساتھ بہت رہے گی اسی طرح سے average ہے یعنی نہ بہت برا نہ بہت اچھا تو اس کے لئے پھر 2 4 یعنی 4 8 اور 5 ایسے destiny number جن کی آپ کے ساتھ یعنی 2 number 2 number کے ساتھ بہت بنے گی 2 کی 4 2 کی 8 اور 2 کی 5 کے ساتھ جوڑی اچھی رہے گی لیکن گڑا پساد سر قدر تینشن ڈپریشن یہ سب رہے گا اور کمنٹس میں بتائی گا ایسا ہے کہ نہیں ہے یا آپ کی منگنی ہی نہیں ہوئی نہ شادی ہوئی تو بھی بتا سکتے اور اگر love life چنل لی تو اس کا experience شیئر کر سکتے کہ کئی ایسا تو نہیں ہے تو یاد جگہ اگر آپ 3 نکلا ہے تو آپ کی جوڑی 3 کے ساتھ بہترین رہے گی 3 کی 9 کے ساتھ بہت بہترین رہے گی اور 3 کی 2 کے ساتھ بہترین رہے گی یعنی یہ 3 نمبر 3 9 اور 2 آپ کے لئے best ہیں اگر آپ کی زندگی میں آرہے ہیں آپ کے بوسس ہیں جوڑیا رہے گی آپ کے ساتھ یعنی 3 کی 1 کے ساتھ 3 کی 5 کے ساتھ 3 کی 7 کے ساتھ 3 کے ساتھ 8 رہے گی نہ بہت زیادہ اچھی بنے گی نہ بہت بری رہے گی چل جائے جنگی بھی گزر جائے اور اچھی رہے گی لڑائی جگڑے لیکن پیار محبت روٹا منانا بھی ہوگا اب ایک چیز آپ بتا دو لیس چونکہ آپ کے سامنے ہے اور اب ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے جو نکالا تھا نمبر یعنی میرا نمبر نکلا تھا 8 نکلا تھا میری میرے میرے 6 نکلا تھا تو وہ بھی میں آپ کو جلد بتانے والا کہ جگل بندی تین نمبر یعنی تھرڈ کے حوالے سے جن کا 3 نمبر نکلا ان کا 4 کے ساتھ اور 6 کے 36 کا آنکڑا رہے گا یاد رکھے گا بیڈ ورس کپل یہ رہیں گے یعنی لڑائی جگڑے بہت ہوں گے پیرنٹس کو بار بار ان کو سمجھوتا کروانا آپس پہ انڈرسٹین کروانا پڑے گا لڑائی جگڑے بہت زیادہ رہیں تو یہ کمنٹس میں بتائے گا ایسا ہے کے نہیں اب 4 نمبر کی طرف آتے 4 نمبر کی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ 4 کی 1 کے ساتھ 4 کی 4 کممیونکیشن کمپیٹیمیٹی ہر لحاظ سے بہترین یہ لوگ رہیں جبکہ ایوریج کے لئے کوئی بھی جوڑی بنتی بھی نظر نہیں آرہی یعنی کہ آپ نے دیکھا یہاں نل لکھا ہے اس کا مطلب کہ ایوریج میں کوئی ایسا نہیں جو آپ کے ساتھ جوڑی فور کی نائن کے ساتھ بنی نہیں لڑائی جگڑے بہت ہوگی 36 کے آنگ دشمن بن سکتے اگر بوسس ہیں تو وہ بھی اچھا آپ کے ساتھ سلوک نہیں رکھیں گے کئی نہ کئی پر رابلم کریں گے تو یاد رکھے گئی آپ اس طرح سے بھی کلکیلیٹ کر سکتے اپنے پارٹنر اپنے بزنس پارٹنر کے لیے اپنی لائف پارٹنر اپنی لوف پارٹنر اپنے دوستو یاروں کے لیے بھی اس فورمولے کے ذریعے سے معلومات کر سکتے اب پانچوے نمبر کے دیسٹین نمبر کے جن کا پانچ نمبر نکلا ہے تو جو سب سے بہترین جو ان کے ساتھ ہی رہے جو ان کے لوف لائف رہے جو بہت ہی اچھا ان کا اپس میں انڈرسٹین رہے گی میریج کمپیٹیبیلٹی فرینڈشپ کمپیٹیبیلٹی سیکشوال کمپیٹیبیلٹی ہر لیہا سے کمیونکیشن کمپیٹیبیلٹی بہترین رہے گی تو وہ ہے نائن اور 3 یاد رکھے گا 5 کی 9 کے ساتھ 5 کی 3 کے ساتھ بہترین جوڑی رب نے بنا دی جوڑی بنے گی کمپیٹس میں لکھے گا اگر کسی کی بن رہی ہے 5 نمبر کی اچھا اب ہم بات کریں گے آپ کی ایوریج جوڑی کن کن کے ساتھ بنے گی 1 کے ساتھ 5 کے ساتھ 6 کے ساتھ اور 8 کے ساتھ یعنی کہ 5 کی 1 کے ساتھ 5 کی 5 کے ساتھ 5 کی 6 اور 5 کی 8 کے ساتھ بہترین جوڑی تو نہیں لیکن ایوریج نہ بہت بری بہت بہت زیادہ اچھی اب اس کے بعد ہم بات کریں گے سب سے بہترین کپلز کون سے رہنگے یاد رکھیں کہ 2 4 اور 7 آپ کے لئے بہت ہی بترین ہے ان سے 36 کا آنکڑا رہے گا لڑائی جگڑے بہت ہوں گے آپ ہم انڈسٹین نگ کا نہ ہونا بار 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 لڑائی جگڑا ہونا بار بار trust issues کا ہونا اور بگڑتے بگڑتے رہ جانا اس طرح کی حالات بھی بہت زیادہ ہو اگر آپ کے ساتھ جوڑی بن رہی اب ہم بات کریں 6 نمبر 6 نمبر میرا والا سسٹم آگیا میری missis کے through بھی دیکھتے یعنی اگر missis کے through دیکھتا ہوں تو 6 نمبر آرہ دیسٹنی اور 6 نمبر کے حوالے سے میں بات ایوریج اگر ہم دیکھیں کہ جوڑی کس کے ساتھ بن سکتی ہے اور 6 کی 5 کے ساتھ جوڑی بن سکتی تو یہاں پر تھوڑا سا الگ آ رہا ہے یہاں پہ یہ ورڈ دکھا رہا ہے یعنی میری missis کے میرا جو بن رہا یہاں پہ تھوڑا سا ورڈ بن رہا ہے یعنی کہ جو دشمنوں میں آ جاتا ہے نہیں یہاں تھوڑا سا شاید کچھ پرابلم رہی گی لیکن آگے میں آپ بتاؤں گا میرے والے case میں بتا رہا ہے آپ اپنی missis کے اس سے اسی طرح سے اگر سیون نمبر کی بات کر تو سیون نمبر کے آپ دیکھ لیں سیون کی بیسٹ جوڑی رب نے بنا دی جوڑی بنے گی 2 اور 4 کے ساتھ جبکہ سیون کی ایوریج جوڑی بنے گی 1 3 4 اور 7 کے ساتھ اور اسی طرح سے ان کی worst جوڑی بنے جو دشمن ہوں گے ان کے وہ ہوں گے 1 8 اور 5 ان سے بنے کی نہیں لڑائی جگڑا بہت ہوگا اور فساد اور problems بہت زیادہ ان کو فیس کرنے پڑے اب 3 اور نمبر رہتے ہیں جیسے 8 کے حوالے سے 7 کے حوالے سے بات کرے 8 کے حوالے رہے گی اور اچھا ساتھ رہے گا جبکہ ایوریج دیکھیں تو 8 کی 6 اب دیکھیں یہاں میرے میرے میسسس کا نمبر آرہ ہے میرا خود کا 8 ہے میرے 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 جوڑی آرہی ہے میرے نمبر سے دیکھ رہا تو صحیح پتہ چل رہا ہے ہم دونوں کی رب نے بناتی جوڑی تو نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے اچھی بنی بہت بری بنی بہت ایک لڑائی جگڑے بھی ہے پیار محبت بھی ہو جاتی تو یہ ایک ایوریج جوڑی آپ اس کو بول سکتے تو ان کی 8 نمبر کی 6 4 5 8 سے بنے گی اور اگر ورڈز دیکھیں جو بہت لڑائی جگڑے والی جوڑی بہت بری جوڑی رہ گی وہ ہوگی 2 7 اور 9 8 کی 2 کے ساتھ 8 کی 7 کے ساتھ 8 کے 9 یعنی میری ان تینوں کے ساتھ بہت زیادہ لڑائی جگڑے جوڑی بنتی یعنی بہت worst قسم جوڑیاں ہوں گی اب آخری نمبر 9 کے حوالے سے دیکھتے کہ 9 اگر آپ کا نمبر نکلا ہے destiny تو آپ کے جو بہترین رب نے بنا جوڑی کن کے ساتھ بنے گی 3 کے ساتھ اور 6 یاد رکھے 9 کی 3 اور 6 کے ساتھ بہترین جوڑی اس کے بعد ایوریج جوڑی آپ کی بنے 9 9 کی 9 کے ساتھ 9 کی 4 کے ساتھ اور 9 کی 5 کے ساتھ تو اس طرح سے یہ آپ کی جوڑی میں آئے گا اب ہم دیکھتے ہیں worse جوڑی سب سے بری جوڑی کس کے ساتھ آپ کی بنے 36 کے آگڑے کون ہوگی آپ کے لیے زندگی اجیرن کرنے والے کون ہوگی یا آپ کی ان سے بنے ہی نہیں بہت ڈڑائی جگڑے ہوں گے تو وہ نمبر ہوں گے 1 2 7 اور 8 یہ چار نمبر یاد رکھے گا بہت problematic ہوں گے اور بہت پریشان کریں گے بہت ہی زیادہ دشمنوں میں آپ کے شمار ہوں گے تو امید آج کی ویڈی آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح ہم نے دیکھ لیا کہ جن کا دیسٹین نمبر 1 ہے اور جن کا 1 سے لے 9 تک ہے ان تمام کی جوڑیوں میں سب سے زیادہ best matches کس کے ساتھ ہو سکتے ماں باپ کے ساتھ بھی اس پر نکال کے دیکھ سکتے ہو تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ چارٹ کام کرتا اور واقعی میں صحیح بتا میری case میں صحیح بتا ہے باقی آپ لوگ بتائے گا بیس میچ ایوریج میچ یا بیڈ میچ تو یہ چیز آپ بتائے گا تو امید آج کی